بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پکچر نمبر ٹویلز ماتمیٹکس کلاس ٹین سوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو لیکچرز کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے اور اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہوگی تو آپ لوگ اپنے جو ہیڈز ہیں ان سے رابطے بھی کر رہے ہوں گے وی اپریشیٹ یور فیڈبیک ریمارٹس قویریز اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو questions ہوں گے اس کے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے سہولت ہوگی فوراں فوراں reply بھی انشاءاللہ تعالیٰ کیے جائیں گے سوڈنٹس آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے exercise 1.2 and last question آئیے question number 22 آئیے question کی طرف پر these students question 22 کہتا ہے verify the following properties for the sets given below property of intersection over union اس کو بھی ثابت کرنا ہے اس student اسی question کا جو a part ہے وہ آپ کا homework ہے b part set builder form کے اندر given ہے تو set builder form کو تھوڑا سا اس student مشکل سمجھتے ہیں اس لئے اس کو میں کرواؤں گا جبکہ a part میں data آپ کو tabler form میں دیا ہوئے وہ آپ اس کو خود سے try کریں گے تو آئیے اس b part کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیجئے assurance کہ اس b part میں ہمیں a set جو دیا ہوئے وہ x such that x belongs to positive integers پہلی شرط کیا ہے ہر وہ number x اس a set سے belong کر سکتا ہے اس کا member ہو سکتا ہے اگر یہ دو باتیں ہو رہی ہوں اس کا تعلق positive integers سے ہو یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 onwards اور دوسری شرط یہ ہو کہ وہ less than equals to 4 ہو وہ numberات جو ان دو شرائط پر اترتے ہیں وہ اس set a کے member ہو سکتے ہیں تو ان دو شرائط کی روشنی میں ہمارے پاس a کی کیا tabler form سامنے آتی ہے 1, 2, 3, 4 جبکہ b set آپ کو دیا ہوا ہے x such that ہر وہ number x b set سے تعلق رکھے گا اگر اس کا تعلق integers کے set سے ہو ادھر z positive نہیں کہا گیا integers کہا گیا صرف تو اس کے اندر آپ کے پاس 0, 1, 2, 3 onwards بھی اور minus 1, minus 2, minus 3 onwards بھی شامل ہوں گے جبکہ دوسری شرط یہ بتائیے کہ x کی value greater than 0 ہونی چاہیے اگر اس رخ سے پڑھیں lower limit کے اعتبار سے دیکھیں تو x کی value greater than 0 ہونی چاہیے اور upper limit کو اگر دیکھیں تو x کی value less than 5 ہونی چاہیے تو جناب آپ یہ دیکھیں b میں ہمارے پاس کیا values آ گئیں 1, 2, 3 4 یہ وہ سارے نمبر ہیں جو انٹیجرز کے سیٹ سے بھی بلوم کرتے ہیں پہلی شرط اور دوسری شرط کہ 0 سے بڑے ہیں اور 5 سے less ہیں سیڈنٹس یہاں میں آپ کو تھوڑی اور وضاحت دے دوں فرس کر لیں 2.5 اگر کوئی value ہے تو 2.5 0 سے تو بڑا ہے لیکن 2.5 جو ہے اور 5 سے چھوٹا بھی ہے لیکن 2.5 انٹیجرز سے تعلق نہیں رکھتا ایسے ہی اگر ہم کسی value 6 کا ذکر کریں تو 6 انٹیجرز تو ہے پہلی والی شرط کریکٹ ہو رہی ہے لیکن 6 اس given range کے اندر نہیں آرہا وہ 0 سے بڑا ضرور ہے لیکن 5 سے less نہیں ہے تو آپ اچھا سمجھ گئے ہوں گے کہ tabler form میں آپ x such that یا y such that یا کوئی variable such that کر کے اس کی comes and conditions دی ہوتی ہیں اس کی basis میں ہم اس کے members کو list کر رہے ہوتے ہیں تو b set بھی ہمارے پاس 1 2 3 4 آگیا یہ جو set builder form دی تھی a set کی اس میں بھی جو tabler form ہمارے سامنے آئی وہ 1 2 3 4 رہی جبکہ b set دیا ہوا مختلف انداز میں ہے لیکن اس کی بھی tabler form ہمارے سامنے آئی وہ 1 2 3 4 آئی and c set تو آپ دیا ہوا ہی tabler form میں ہے یہاں پر یہ bracket student کٹ گیا ہے آپ یہاں پر سمجھیں گے bracket لگا ہوا ہے ठीक c set 1 2 3 given ہے अब یہ جو हमें 1 associative property of union 2 associative property of intersection number 3 distributive property of union over intersection एक ہی بات ہے اور distributive property of intersection over union ثابit کرنا ہے ان کو دیکھ لیتے یہ properties ہیں کیا جی اگر بات کریں تو student associative property کا تعلق 2 سے زیادہ set کے اوپر ہوگا 2 سے زیادہ set کے اوپر اطلاق اس کا ہوگا 2 set کے لیے نہیں ہے property آپ دیکھ رہے ہیں associative property a b اور c set پر بیس کر رہی ہے associative property یہ کہتی ہے whatever the grouping of the set is اگر آپ 3 set کا union لے رہے ہو تو آپ کیسی بھی grouping کرو result same رہے گا یعنی ہم نے b union c پہلے لیا اور اس کا result a کے ساتھ union کریں یا ہم a union b پہلے لے لیں اور اس کا result c کے ساتھ union کریں یا ہم a اور c کا union کر لیں اور b mention کی ہے normally یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی لیکن میں آپ کو associative property کے حیث سے یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ if you have more than two sets then whatever the grouping of variable is if you take the union between all these sets the result will be same ایسے ہی associative property of intersection کی اگر ہم بات a b c at least ہم اس وقت تین sets کی بات کریں تو کیسی بھی آپ grouping کریں ان تینوں کے درمیان آپ intersection معلوم کرنا ہے تو grouping چاہے b اور c کی پہلے کر لی جائے چاہے a اور b کی پہلے کر لی جائے the final result will be same یہ associative property of intersection ہو گئی جبکہ ہم اگر distributive property of intersection intersection پہلے آرہا ہے اور over union ہے intersection پہلے اور پھر اس کے بعد over union ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین set minimum کا ذکر ہونا ہے ہم ادھر minimum والے case کو discuss کر رہے ہیں more than three sets بھی ہو سکتے ہیں پھر وقت ہم تین sets کی بات کریں گے آپ کے level کے اطبار سے اور تین سے کم کی اس property کی existence نہیں ہوتی تو بہرحال اگر آپ نے intersection اور overall کس کے اوپر union کے operation کے اوپر یعنی union c ہو رہا ہے اور اس کے اوپر intersection apply ہو رہا ہے تو یہ چاہے آپ b union c پہلے calculate کریں پھر a کے ساتھ اس کا intersection کریں یا پھر آپ a intersection b alayda a intersection c alayda اور ان کا union کریں تو students اس کو آپ اپنے previous classes کے اتبار سے دیکھیں جو آپ distributed property of multiplication over addition پڑھتے تھے اس کے اتبار سے اس کو دیکھ سکتے کہ گویا a intersection b درمیان کا یونین ہے ایسی اگر ہم بات کریں گے ڈیسٹریبیوٹیو property union over intersection union over intersection یونین باہر ہے apply کس کے اوپر ہو رہا ہے intersection اوپر تو آپ a union b alayda a union c alayda اور یہ جو اندر intersection کا operation نہیں ہے ہم ان given a b c sets کے اوپر یہ properties proof کر دکھائیں گے left hand side بھی result دے رہی ہوگی right hand side بھی result دے رہی ہوگی تو ہم کہہ سکھیں گے کہ کیسے بھی sets ہوں ان کے اوپر یہ properties exist کرتی ہیں آئیے ہم باری باری properties کو solve کرنا شروع کرتا ہے سب سے پہلے students بات ہوگی associative property of union کی ہم نے associative property کو ایک دفعہ پھر mention کر دیا ہے left side میں سب سے پہلے آپ b union c bracket کو solve کریں گے اور اب آپ بہت اچھا سا جانتے ہیں کہ b union c کا مطلب b set لکھا union operation c set لکھا اور union میں آپ نے پہلے والے set کے سارے member لکھے پھر بعد والے دیکھ لئے اگر کوئی repeat نہیں ہو رہا ہے تو اس کو list کر دیا جب finally a union b union c اگر left hand side آئی right hand side کو اگر آپ دیکھیں تو right hand side میں students آپ نے finally a union b calculate کرنے کے بعد union c لینا تو a union b is 1 2 3 4 union 1 2 3 4 کے ساتھ یہ 1 2 3 4 ہی ہے جب آپ c کے ساتھ جب again اس result کا union لیتے ہیں تو associative property of union verified now students associative property of intersection کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ associative property of intersection نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے recall کر لیے ہم left hand side پر آتے ہیں left hand side میں پہلے a intersection b solve کر a set intersection b set سارے کے سارے elements common ہیں list کر دیئے اس کا c کے ساتھ جب intersection کیا گیا 1 2 3 صرف 3 members common تھے وہ mention جائے right hand side پر آ جائے right hand side میں پہلے b intersection c calculate کیا جائے گا b set intersection c set you get 1 2 3 now a intersection b intersection c up finally ہم calculate کریں a set اور b intersection c جو result ہے وہ آپ left hand side right hand side کے برابر ہو گئی and you can say that associative property of intersection verified now student اب ہم distributive property کی طرف چلتے ہیں distributive property of union over intersection کیا کہ رہی ہے union over intersection یا تو ہم اس طرح سے solve کریں گے یا پھر a union بھی a union اور درمیان میں intersection کا symbol آئیے left hand side کو دیکھتے ہیں left hand side میں سب سے بہلے bracket solve گیا b intersection c کو b set intersection c set آپ دیکھنا ہیں صرف 1 2 3 common element سے یہ آگ ہے now a union b intersection c اگر ہم کریں a set union b intersection c union ہے سارے element پہلے کے list کیے اور اس set میں کوئی نیا element ہے اس کو mention کرنا تھا کوئی بھی نہیں تھا سارے repeat ہو رہے تھے دوبارہ list نہیں یہ تو students ہماری ہوگئی left hand side now right hand side is a union b پہلے لینا ہوگا a union c پہلے لینا ہوگا پھر ان کا آپس میں intersection کرنا ہوگا students یہ a union b بہت explanation کی اب آپ ضرورت نہیں a union c union c set ان دونوں کا intersection لیا ہمیں وہی جو left hand side تھی وہی right hand side ہوگئی تو آپ کہ سکتے ہو left hand side برابر right hand side hence distributive property of union over intersection verified ہوگئی ہے now students the last part is distributive property of intersection over union intersection operation بہار ہے اور within bracket union تو intersection a intersection b الگ کیا جا سکتا ہے union اور a intersection c in future آپ کبھی اس طرح سے لکھے ہوئے expression کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور کبھی اس طرح سے لکھا ہوا ہو اس طرح سے لکھا ہوا سکتا ہے آئیے اس کو بھی proof کرتے ہیں سب سے پہلے left end side ہمیں bracket کو پہلے solve کرنا ہوگا b union c b set union c set b union c now a intersection b union c کے لئے a set intersection b union students آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس question ہم نے کوئی نئی بات نہیں سیکھی سوائے اس کے property کون سی ہے اس property کی expression کیا ہے صرف وہ ایک نئی بات ہے ونہ باقی ساری بات پرانی ہی ہے تو right hand side میں a intersection b a set intersection b set آپ کے پاس 1 2 3 4 result a intersection c a set intersection c set you get 1 2 3 now finally جب آپ نے کا union calculate here you get the same result in right hand side as in left hand side so you can say that left hand side is equals to right hand side hence distributive property of intersection over union verified students آپ نے اب جو اس question کا part 1 تھا اس کو solve کرنا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ question جب left hand side right hand side کے درابعا آ جاتے ہیں تو خود بخود ساتسفرکشن ہو جاتی ہے کہ ہم نے صحیح solve کیا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں لیکن خیال یہ رکھنا تھا اس question کے اندر بھی کہ بہتر یہ ہے کہ جو set builder form دی اس tabler آپ صحیح بات ہے اگر آپ نے tabler بنانے میں کوئی غلطی کر دی تو بھی یہ ساری properties proof ہو جائیں خیال تو tabler form کو بہرحال اہدیاز سے لینا ہے کسی آپ نے a set کے اندر tabler form لکھتے ہوئے کوئی five اور six تک لے گئے ویلیوز کو اور آپ نے غلط لکھا according to given situation proof تو یہ properties نے پھر بھی ہو جانا ہے لیکن آپ کا solution incorrect شمار ہوگا فل marks آپ نہیں مل سکیں گے لیکن a part جو آپ کو ہنگوٹ میں دیا گیا ہے اس کے اندر تو آپ tabler form دی گئے یہ four properties ہیں یعنی associative property of union associative property of intersection distributive property of intersection over union distributive property of union over intersection section یہ چاروں properties آپ ایک part کے اوپر بھی apply کریں گے اور left hand side کو right hand side کا لکھنا الحمدلللہ یہ exercise مکمل ہوئی اب ہم next exercise شروع کریں 1.3 اور ہمارا question is exercise 1.2 کا question number 16 pending ہے انشاءاللہ تعالی اس chapter کے آئین سے پہلے پہلے ہم کو venn ڈائیگرام کو بھی discuss کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت